موسیقی آج دو شمبے پچیس مئی اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا بلوچ بلوچستان کے علاقے سپی میں دو مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں جبکہ جالگی میں کابز پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے عید کے روز بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن جاری ہے جن میں کئی افراد لاپتہ کیے گئے افغان طالبان نے عید کے موقع پر تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں عید کے روز سبی سے دو افراد کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئی ہیں مقامی ذرائع کے مطابق دونوں افراد کی لاشیں کافی مسخ ہیں جن کو شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں لاشیں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی ہو سکتی ہیں دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے بلوچستان کی سرحدی علاقے بگان میں ایک شخص کو قتل کر دیا ہے فائرنگ کا واقعہ مغربی بلوچستان سے منسلک علاقے زامران جالگی کے قریب پیش آیا جب پاکستانی فورسز نے ڈیزل لانے والی گاڑی پر فائرنگ کھول دی جس سے گاڑی میں سوار شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جس کے بعد قابض پاکستانی فورسز نے لاش کو ایران حکام کے حوالے کیا تاہم قتل ہونے والی گاڑی میں سوار شخص کی شناخت نہ ہو سکی ہے بلوچستان کی مختلف علاقوں میں عید کے روز بھی فوجی آپریشن جاری رہے اور متعدد افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کیا گیا اطلاعات کے مطابق عید کی صبح صویری قابض پاکستانی فوج نے خوزدار کے علاقے گریشہ کوچہ میں ایک چھاپے کے دوران خالد ولد محمد بخش اور منور ولد گوہرام نامی دو افراد کو حراست میں لے کر قریبی فوجی کیمپ منتقل کر دیا دوسری طرف جاؤ کے مختلف علاقے سوڑ سورو کو قرآن بھینٹ گابارو جلائی کانی شدید فوجی آپریشن کے زد میں رہے جہاں قابض پاکستانی فوج نے گھرگر تلاشی کے علاوہ لوگوں پر تشدد کیا اطلاعات ہے کہ ان علاقوں سے متعدد افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا گیا ہے خوزدار کے علاقے گریشہ میں بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج اور ریاست کے خلاف اور بلوچ جہد آزادی کے حق میں مختلف مقامات پر والچاکنگ کیا گیا ہے چاکنگ سریج بیدرنگ کوچہ زباد اور گوانی سمیت مختلف مقامات پر کی گئی ہے چاکنگ کے رد عمل میں قابض پاکستانی فوج نے متعدد نوجوانوں کے حراست میں لے کر قریبی کیمپ منتقل کیا ہے جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے کوئٹا میں ایدل فطر کے موقع پر وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی طرف سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا احتجاجی مظہرے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی لاپتہ افراد کے لوحکین نے شرکت کی مظہرے کی قیادت وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے کی مظہرے میں ہیمن رائٹس کانسل آف بلوچستان کے بی بی گل بلوچ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے شمائلہ اسمائل اور دیگر افراد نے شرکت کی مظہرے میں شرک لوحکین نے ہاتھوں میں اپنے لاپتہ پیاروں کے تصاویر اٹھا رکھی تھے اور لاپتہ افراد کے رہائی کے لیے نعرے لگاتے رہے مظہرے میں شرکت کی مظہرے میں شرکت کی مظہرے میں شرکت کی اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی لاپتہ افراد کے لبائقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ پیاروں کی جدائی میں کوئی بھی شخص عید کی خوشیہ نہیں منا سکتا بلوچستان نیشنل پارٹی کی شمائلہ اسماعیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان افراد کا کیا قصور تھا کہ وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں اور ان افراد کو عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا ہے احتجاجی مظاہرے کے بعد بلوچ خواتین اور دیگر نے ماما قدیر بلوچ کی قیادت میں نیو کہان میں شہدہ بلوچستان قبرستان جا کر بلوچ شہدہ کی قبروں پر حاضری دی بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے پنجگور کے علاقے پروم میں چھے پاکستانی فوجی اہلکاروں کے حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجگور میں پروم کے علاقے کے لکور میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی کیمپ پر خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کے چھے اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جمعیرات کے شام چار بجے کے وقت قابض پاکستانی فورسز نے زامران کے علاقے کاپار قہور کے مقام پر یو بی اے کے سرمچاروں کی کیمپ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی جس پر سرمچاروں اور قابض فورسز کے درمیان دو بدو جھڑپ ہوئی جس میں سرمچاروں نے قابض فورسز کے چار اہلکاروں کو موقع پر حلاق جبکہ متعدد کو زخمی کیا اور سرمچار خود بہترین حکمت عملی کے تحت فوجی حسار کو تھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا مچ کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیک اپ الٹ گئی ہیں پیک اپ الٹنے سے بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمی ہونے والے افراد میں چھ افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پنجگور ایسا رخشانکور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر کے اس کا موٹر سائیکل لے گئے ہیں مستنگ میجر چوک پر دو قبائل کے درمیان لڑائی میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں مسلم باغ کلی راغہ میں گھریلو تنازے پر ایک شخص نے بیٹے کے ساتھ مل کر دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے بختیر آباد ڈومکی میں مرکزی شہرہ پر ڈاکوں نے متعدد گاڑی مالکان کو لوٹ لیا ہے جہاں مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں گاڑی چھیننے کی واردات کے دوران مضاحمت پر رہزنوں کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے چاغے میں تیز رفتار موٹر سائیکل کے ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے جہاں تازہ اداد شمار کے بعد مزید ایک سو آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تین ہزار تین سو چھے ہو گئی ہے بلوچستان میں اب تک آٹھ سو ساٹھ مریض صحت یاب ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو سات مریض ابھی تک کرنٹینہ میں ہیں بلوچستان میں انتالیس افراد اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جن میں اہم شخصیات بھی شامل ہیں محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ افراد میں سے دو ہزار چھے سو اٹھانوے کا تعلق کوئٹہ ایک سو بیس کا قلعہ عبداللہ ایک سو سات کا پشین ارتیس کا قلعہ سیف اللہ جبکہ چونتیس کا تعلق جعفر آباد سے ہے گوادر میں تحصیل دار گوادر سمیت مزید آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد گوادر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ ہو گئی ہے جن میں سے سات افراد کا تعلق لیویز فور سے ہے جو جی آئی ٹی کرنٹینہ سینٹر میں ڈیوٹی پر تائینات تھے یہ تھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبر خلیل وارلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جہاں مریضوں کی مجموعی تعداد پچپن ازار چھے سو سرسٹھ ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں ایک ازار ایک سو پچپن ہیں پاکستان میں سترہ ازار چار سو سترہ افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں کیبر پکتونکوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی اسوکیل گلشن اڈا کے قریب موٹر سائیکل سواروں پر نامعلوم اپراد کی پائرنگ سے تین اپراد علاق ہو گئے ہیں علاق ہونے والوں میں پرمان اللہ، زبید اللہ اور نعمت اللہ شامل ہیں جن میں سے زبید اللہ سی ایس پی آپی سر تھے ایدل پتر کے مناسبت سے افغانستان میں تالوان جنگ جو انہیں تین روز کے لئے افغان سیکورٹی پورسس کے قلاب جنگ بندی کا اعلان کیا ہے دوسری طرف افغان صدر اشرف گنی نے تالوان کی طرف سے تین روزہ جنگ بندی کے پیسلے کا قیر مقدم کرتے ہوئے افغان سیکورٹی پورسس کو بھی عملے روکنے کا حکم دیا ہے افغان تالوان کے ترجمان زبید اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے تالوان عسکریت پسندوں سے کہا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی دشمن پر عملہ نہ کریں البتہ اگر دشمن کی جانب سے کوئی عملہ ہوتا ہے تو اس کا برپور جواب دیں افغانستان میں موجود امریکی فوج نے بھی جنگ بندی کے اعلان کا قیر مقدم کر کے کہا ہے کہ ہم تمام پریقین کی ملیٹریز سے تشدد میں کمی کا مطالبہ دوراتے ہیں تاکہ امن مذاکرات شروع کیے جا سکیں ایران سے افغانستان میں داکل ہونے والے ایک تالوان کمانڈر کو گرفتار کیا گیا ہے تالوان کمانڈر جن کی شنالک شپی کے نام سے کی گئی ہے آپ از امری کے پرزی نام سے مشہور ہے آپ از امری کو ایران کے زلہ کراسان سے متصل افغانستان کے صوبہ رات سے راست میں لیا گیا ہے افغان اکام کا کہنا ہے کہ تالوان کمانڈر کو مسلح آلت میں ایرانی پازداران انقلاب کی ایک گاڑی میں سفر کے دوران گرفتار کیا گیا ہے ایرانی صدر حسن روانی نے ونزویلا کے لئے بیجے گئے تیل بردار جہازوں کے اوالے سے امریکہ کو کبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیریبین سمندر میں ہمارے جہازوں کو عملوں کا نشانہ بنایا گیا تو امریکہ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی ایرانی ایوان صدر کے مطابق یہ بات ایرانی صدر نے کتری امیر سے ٹیلی پونک گپتگو کرتے ہوئے کہی امریکہ نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران چالیس سے زائد ممالک میں دیشتگردی کے تین سو ساٹھ بڑی کاروائیوں میں ملووث ہے امریکی اکام کا کہنا ہے کہ ایران میں ولایت فقیہ کی سیاسی نظام کے قیام کے بعد تیران عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ بم دماغوں اور دیشتگردانہ عملوں میں ملوث رہا ہے امریکی اکبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشاب کیا ہے کہ امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کی انتظامیاں نے چین اور روس کو کترہ محسوس کرتے ہوئے دیائیوں میں پہلی بار جوری تجربہ کرنے سے متعلق تبادلے کیال کیا ہے قبر رسائدارے اے ایپ پی کے مطابق واشنگٹن پوسٹ نے اپنے دعوے کے حق میں ٹرمپ انتظامیاں کے ایک سینئر عودے دار اور دو سابق عودے داروں کا عوالہ دیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیاں نے پندرہ مائی کو ہونے والے ایک اجلاس میں جوری تجربے سے متعلق گپتگو کی ہے اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عراق میں پانچ ماہ تک طویل اتجاج کے دوران درجن و مظاہرین کو اگوا کر کے ان پر بیمانہ تشدد کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی اکم اکتمبر دوہزار انیس سے اکیس مارچ دوہزار بیس تک تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک سو تیئیس اپراد لاپتہ ہو گئے تھے جن میں سے اٹانوے اپراد کا سراغ لگا لیا گیا ہے لیکن پچیس اپراد کے متعلق تحال کوئی علم نہیں ہے لیبیا کی نیشنل آرمی کے سربرا جنرل کلیپہ اپتر نے ترک صدر رجب طیب اردگان اور قومی وفاق حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام آیت کیا ہے کہ ترکی ایک استعماری ملک ہے اور ترابلیس کی قومی وفاق حکومت نے لیبیا کو انکرا کے آتھ پروک کر دیا ہے انہوں نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ ترابلیس کی حکومت کو قائن دشمن کی ایجنٹ اور ملک کو ترکی کے آتھ گروی رکھنے کے ذمہ دار قرار دیا ہے یونان نے الزام آیت کیا ہے کہ ترکی نے یونانی ارازی پر قبضہ کیا ہے یونانی وزیر کارجا نے بدھ کو بتایا تھا کہ دریائے اپروس کے کنارے ایک قطع زمین پر انکرا کی جانب سے گاسبانہ قبضے کے تنازے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے انکرا نے پوجی طاقت کے ذریعے دریا کے کنارے ارازی کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جمع لیا ہے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ کے قلاب یوریشلم کی ظلائی عدالت میں اتوار کو بدنوانی کے مقدمے کی سماعت کا آگاز ہو گیا ہے ان کے قلاب گزشتہ سال نومبر میں رشوت کوری پراد اور اعتماد کو ٹیس پہنچانے کے تین مقدمات میں پردے جرمائت کی گئی تھی انہوں نے اپنے کروڑ پتی دوستوں سے طائف قبول کیے تھے اور اپنے حق میں موافقانہ کوریج پر میڈیا ٹائکونوں کو ریگولیٹری عمایت دلانے کی کوشش کی گئی تھی مصر کی وزارت داقلہ نے کہا ہے کہ مصری پولیس نے شمالی جزیرہ نومہ سینہ میں کپیا پناہ گاؤں پر عملے کیے ہیں جن میں اکیس مشتبہ دیشتگرد علاق ہو گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دیشتگرد عیدل پتر کے چھٹی کے موقع پر عملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کورونا وائرس سے دنیا بر میں علاقتوں کی تعداد تین لاکھ چوالیس ہزار سات سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ کورونا وائرس کی مریضوں کی تعداد چوان لاکھ چیالیس ہزار پانٹ سو اسی ہو گئی ہے جبکہ بائیس لاکھ چوہتر ہزار تین سو پچیس اپراد سے اتیاب ہوئے ہیں عالمی سطح پر متاثرین میں سے چوان ہزار اپراد کی آلت تشویشناک ہے جنوبی سودان میں وفا کی کابینہ کے دس ارکان کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی تزدیق ہو گئی ہے ملک کے وزیر اطلاعات مائیکل مکونی نے بتایا ہے کہ وزیر صحت کے علاوہ عالی سطحی کورونا وائرس تاسک پورس کے تمام ارکان میں کورونا وائرس کی تشکیص ہوئی ہے تہام انہوں نے تردید کی ہے کہ ملک کے صدر سلوہ کے جو کد بھی اسٹاسک پورس کا حصہ ہیں کورونا وائرس سے بیمار ہوئے ہیں برطانیہ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ایک ویکسین کی آزمائش کی دوسرے مرلے میں بچوں اور عمر رسیدہ اپراد کو بھی شامل کر لیا گیا ہے یونورسٹیا پاکسپورٹ کی یہ آزمائش اپریل میں شروع ہوئی تھی اور اس میں پچپن سال یا اس سے کم عمر کے بالگ اپراد پر آزمائش کی جاری تھی اب تحقیق میں دس ہزار سے زیادہ اپراد کو شامل کر لیا گیا ہے ان میں سے ایسے اپراد بھی ہیں جن کی عمر ستر سال سے زیادہ یا پانچ سے بارہ سال کے درمیان ہے آزمائش میں دیکھا جائے گا کہ آیا یہ ویکسین ان کے قوت مدافت کو وائرس سے بچاؤ کے لیے مضبوط کرتی ہے یا نہیں امریکہ میں ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا وائرس سے سیحتیاب ہونے والے کسی شخص سے پلازمہ حاصل کر کے کورونا وائرس سے شدید بیمار پڑھنے والے اپراد کو لگایا جائے تو ان کی عالت سنبھلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جبکہ انہیں اسپتال میں داکل دیگر مریضوں کی نسبت کم آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تحقیق کے مطابق جو لوگ کورونا وائرس جیسے کسی انفیکشن سے بچ جاتے ہیں ان کے کون میں ایسی انٹی باڈیز یعنی پروٹین پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم کے مدافتی نظام کو وائرس سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں آج کی نوز بلڈن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی